بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت مختصر ایک پیغام آپ نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ سچائی کیا ہے آپ نے یہ بہت پڑا ہوگا کہ سانچ کو آنچ نہیں سچائی میں برکت ہے سچائی میں خیر ہے سچ بولنے والا اللہ کا دوست ہے سچ بولنے والا انبیاء اور رسول کا ساتھی ہے سچائی کی اہمیت پر فضیلت پر ہم بہت زیادہ سنتے ہیں مگر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم سچ کو اختیار نہیں کرتے سچائی کے راستے میں نہیں چلتے جب بھی کبھی کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہم جھوٹ کا سارا لیتے ہیں جھوٹ کو اختیار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سچ سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ دو وجہ سے بولا جاتا ہے ایک لالج کی وجہ سے اور ایک خوف کی وجہ سے اور سچائی سے اس لیے بچا جاتا ہے کہ سچ بولنے سے دوسرے ناراض ہو جائیں گے سچ بولنے سے شاید دوسرا جو میرا دوست ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے دوستی دشونی میں بدل جائے اگر میں سچ بولوں گا تو یہاں توفان کھڑا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آتی آپ کبھی بھی زندگی میں کسی مرلے پر سچ بولنے سے کترائیں نہیں گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہوں سچ کا ساتھ دیں اور سچ بولیں سچ بولنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں سچ ہمیشہ انبیاء اور رسول اور امہ اور جتنے بڑے نمبر لوگ گزرے ہیں انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے سچ بولا ہے اور سچ بولنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی جھوٹ کے راستے پر نہ چلیں جھوٹ کے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سچ کا راستہ ایک ہوتا ہے جسے آپ سرحت مستقیم کہتے ہیں میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کبھی بھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سارا نہ لیں کبھی بھی کسی شخص سے مروب ہو کر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے سچوں کے ساتھ رب ہوا کرتا ہے سچوں کے ساتھ یہ کائنات ہوا کرتا ہے اس لئے جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ کو عظیمت کا مزارہ کرنا پڑے آپ کو ڈٹ جانا پڑے تو سچ کا ساتھ دیں سچے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے سچے آدمی کے ساتھ کائنات ہوتی ہے اس لئے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں